اسلام علیکم ناظرین آپ صحت دہری دیکھ رہے ہیں میں ہوں عزر حسین طاہر آج ہم آشوبے چشم کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو آئیکن بہت زیادہ حیلوی بیماری ہے اور اس کی ایتیاتیں کیا رہے ہیں ٹپ کی مطابق یہ کیا چیز ہے ایلوپیتک کری کے علاج میں اس کا کیا علاج ہو رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ آشوبے چشم ہے کیا آشوبے چشم دراصل ہماری جو آنکھ کے سامنے والے ایسا کی تہہیں جو کنیات کی تہہ بنتی ہے وہ کنیات کی تہہ پوری سوزش میں آ جاتی ہے اور اس سوزش میں آنے کی وجہ سے اس کا رنگ سرک ہو سکتا ہے گلابی ہو سکتا ہے تو آشوبے چشم اس وجہ سے سوکا آ جاتا ہے اور کیونکہ اس میں سے پانی بھی بہتا ہے اور گلابی آنکھیں بھی ہو جاتی ہیں تو اس کی جو علامات ہیں ایلوپیتک طریقہ علاج کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو وائرس ایک خاص قسم کی جرسیم ہوتے ہیں جو بیکٹیری سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں وائرس کی وجہ سے ہو سکتا ہے بیکٹیریر انفیکشن ہو سکتا ہے کسی گرد و گوبار کی وجہ سے فون لن کسی بھی الرجن کی وجہ سے یہ سوزش ہو سکتی ہے اور جو ہمارے طبیب حضرات ہیں ان کے نزیق کہ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے لیکن انفیکشن کا محون بننا ضروری ہے وہ مریض قوت مدافت کمزور والا ہوتا ہے اگر کسی کو یہ ہو جائے اور وہ کشری سوزش ہوتا ہے کشری سوزش مطلب کہ ان کی اپیسیلین ٹیشو باقی جگہ پر سوزش میں ہوتے ہیں جگر کی گرمی کی وجہ سے تو اس میں ان میں یہ چاند زیادہ ہوتے ہیں ایلوپیتک ہو یا اربن ہو یہ درجات کی مطابق اس کا علاج جیا جاتا ہے ایلوپیتنٹری کی علاج میں جو اس کی وجوہات بتائی گئی ہیں اس کی مطابق جو اس کی علامات آتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ یہ جب ہمارے بڑی دین علامات یہ ہیں کہ پھر سے فانی بے سکتا ہے آپ کی آنکھ سرکھ ہو سکتی ہے گلابی ہو سکتی ہے سوزش ہوگی پانی بے نہ کرو ہو سکتا ہے اور اگر تو یہ پانچے دن میں صرف فانی بے اور صاف فانی بے یہ فتلہ فانی بے تو یہ وائرل انفیکشن ہے اگر سادہ زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں اور اگر پانچے دن بعد جب کوئی جنوباد یہ گھڑا ہوتا چلا جا رہا ہے اور صبح اٹھیں تو ہماری آنکھیں بند ہوں اور وہ چپٹی پڑی ہوں اور وہ گرین کلر کی ہوں یہ پیلے کلر کا مواد اس میں چپکا پڑا ہو تو یہ بیکٹیری ریل انفیکشن ہوتا ہے اب اس میں ایلوپیتک طریقہ علاج میں ایسے ڈراپس ایسی دویات استعمال کی جاتی ہیں جو انٹی بیٹکس ہیں اور انہی بھی دی جا سکتی ہیں اور ایسی دوائی جو ڈراپ کے اندر ہوتی ہے وہ بھی دی جاتی ہے اس میں سٹی رائٹس بھی ہوتے ہیں اور انٹی بیٹکس بھی ہوتی ہیں اور صفائی کا خیال رکھنے کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو صاف رکھیں صاف پانی سے دوائیں اور جس کسی کوئے اس سے دور رہیں ادویات استعمال کرنے میں اتیاد کریں تو یہ اس سے بہتر ہو جاتی ہے ہر بل طریقہ علاج میں اس کا علاج یہ ہے کہ اگر تو یہ شروع مرض میں ہے اپنے انفراغت ہی کرنے مطلب اگر وائرل انفیکشن ہے تو آپ کسی بھی غزات جو اپنی مقدار سے زیادہ لے رہے ہیں بہت زیادہ نمہ کے سمال کر رہے ہیں بہت زیادہ گوشت کھا رہے ہیں کوئی اور گرم چین کھا رہے ہیں تو اسے دیار کریں آپ اس کو صاف کریں صاف صرف کرنے کے لیے آپ اس کے تھنڈے پانی میں ارکھ گلاب اموز اور مکسٹر کی اس سے بھی آکھیں صاف کر سکتے ہیں سبزیوں کے سمال کریں خوش رہیں اور صفائی کا خیال رکھیں یہ وائرل انفیکشن کے درجے تک کی ہے اگر بکٹیریل انفیکشن کے درجے تک چلی جائے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہلنڈی ملٹھی اور سونک یہ تینوں چیزوں کو ہم وزن لے لینا ہے اس کو صاف کر کے پیس کرنے چاہے والا جمعہ صبح دوپہ شاہر میں سمال کرنا ہے لیکن اگر آپ کو لگے کہ مریض ایسا ہے کہ گرمی کا مریض ہے اور اس کا یورن کلر بہت پیلا آ رہا ہے پہلے سے تو پھر یہی دوا جو میں نے آپ کو بتائیے اس کو آپ نیم گرم دودھ کے ساس کو دوپہ شاہر میں سمال کریں دو تین دن تو انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا اور یہ بھی شاہر لکھنا ضروری ہے کہ بطور فارماسس میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہا رہا ہوں کہ اس میں جو عوام غلطی کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ کوئی بھی ڈراب پر کسی بھی آنکھیں مسے کی نہیں کسی بھی ڈیفٹر نے کسی بھی مریض کو تجویز کی ہے اور وہ گھر پڑا ہے نہ اس کی ایکسپیری یا عوام مناس نہ اس کی ایکسپیری دیکھتی ہے نہ اس کی سٹیریلٹی کے ان پر پتا ہوتا ہے اور یہ نہ پتا ہوتا کہ اس کے اندر ہے نہ یہ پتا ہوتا کہ اگر ہم نے اس کو اپن کارن لیا تو کتنے دنوں تا کے سمال ہو سکتے ہیں نہ ہم اس کی سٹوریج کنڈیشن پڑھتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنے دنوں تا کے کہ کس ٹمپریچر پہ رکھنا ضروری ہے وہ بھی ہم نہیں پڑتے پھر وہی ڈراب ہم کسی کی آنکھ میں بھی ڈالتے ہیں اور اس پہ انفیکشن ہوتا ہے اور اس کو بڑے قریب جا کر ڈالتے ہیں ایک بندے کا اس امال شدہ ڈراب پر دوسرا بندہ اس امال کارا ہوتا ہے اس سے بجائے ٹھیک ہونے کے آپ اُلٹا حراب ہوتے ہیں تو مختصر ہم اگر ہم بات کو اسے میٹند جی ہے کہ جو مرضی وجہ ہو طبیب جو مرضی کہیں ڈاکٹر جو وجہ جو مرضی بتائیں لیکن جو وہ اتیاطیں بتا رہے ہیں اسے آپ کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے آپ اپنے آپ کو صاف سرے معلومی رکھیں ریسٹ کریں عدویات کے سمال کریں ہربل کریں یا انوپیتہ کریں لیکن سنی سنائی چیز اور دوسروں کی بتائی ہوئی چیز دوسروں کی پریسٹریکشن کی دوائی پڑی ہوئی دوائی سٹوری کنڈیشن کے بغیر اس طرح چیزیں سنبھال کرنا ٹھیک نہیں ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کے درجات نوٹ کریں آپ انہوں مہینہ کروائیں چیک اپ کروائیں لیکن اگر گھر میں چیزوں یہ سنبھال کرنی ہے تو میں نے کریلو علاج بتا دی اس کا خاص ٹیال رکھیں اور پانی کا بھی صحیح سنبھال کریں پوراکتہ بھی صحیح سنبھال کریں لیکن پڑی ہوئی انگریزی دوائی سٹوری کنڈیشن کے بغیر سنبھال نہ کریں اگر ہر بلچیز جو میں نے آپ کو بتائیے بنانے تو وہ صاف سلسلی اور خود سے پیس کر تسلی سے فریش بنائیں پرانے چیزوں کے سمال نہ کریں انشاءاللہ حصیت ماند ہو جائیں گے مزید ملوماتی ویڈیو کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل لابنیو سبکرائب کرنیں بہت شکریہ